اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بسکلی سردیوں کے اندر کبوتروں کو نہلائی دینا اس کے اوپر ہے اور کبوتروں کے نہلائی جو ہے وہ سردیاں ہو یا گرمیاں ہو کبوتر کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے بہت سے دوست جو ہیں وہ کبوتروں کے نہلائی طرف تو جو نہیں رہتے بس دانہ پانی کیا اور اس کو کھلایا پلایا بند کر دیا بریڈی لینا ہر کام کرتے ہیں لیکن کبوتر کو دیکھتے ہیں نہلائی خود بہت کبوتر اگر نہا رہا ہو یا کوشش کر رہا ہو پانی میں نہانے کی تو اس کو اکثر نظر پڑتی ہے تو وہ اس کو نہلائی دیتا ہے لیکن ایک شیڈول نہیں ہے ہمارے باکستان انڈیا میں موسٹی کبوتر باز جو ہے وہ بلکل پیورت کو پتہ ہی نہیں ہے یا ان کو ایک توجہ ہی نہیں ہے کہ کبوتر کو نہلائی ضروری ہے وہ ایک کبھی کبھی مہینے بعد چو مہینے بعد چار مہینے بعد دل کی ادنے لہا دیا ورنہ ایک شیڈول نہیں ہے اور جس کے وجہ سے ہمارے کبوتر آئے دن کسی نے کسی پرابلم کا شکاہ رہتے ہیں کبھی آنکھیں خراب رہتی ہیں کبھی کوئی ایشو رہتے ہیں کبھی گندے رہتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ ایشو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ٹھیک ہے اور کبوتر ہمارا خوش بھی نہیں رہتا یاد رکھے جب تک آپ کا کبوتر خوش نہیں ہوگا تب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوگا تب تک سہر مند نہیں ہوگا جیسے ہم پر وزن بنانا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کبوتر ہٹے گھٹے رہے ہیں سہر مند رہے ہیں امیونٹیوں کی بہت سرم رہے ہیں تو ان کو خوش رکھنا ضروری ہے وہ ہر حال میں خوش ہو رہے چاہیے نہ کھوڑوں میں آور لوڈ ہو نہ آور کراوڈ ہو اور نہ آپ نے کوئی ایسے کام کرنے جس سے آپ کی کبوتر کے اوپر سٹریس آ رہا ہو گرمیوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برز سات دن میں کم از کم دو دفعہ نیلائی مانگتا ہے ہر دو دن کے تین دن کی گزرنے کے بعد تیسرے دن کبوتر کو خود بخود دل کرتا ہے کہ اس کو نیلائی کرنی ہے لہٰذا آپ گرمیوں میں سات دن کے بعد یا ہر سات دن کے اندر دو دفعہ کبوتر کو نیلائی دے دیا کرو گرمیوں میں سات دن کے اندر دو دفعہ نیلائی دے دیا کرو اس سے آپ کا کبوتر صحیحت مند رہے گا اور وہ بہتر رہے گا اور جب سردی آتی ہے سردی کے موسم میں آپ ہفتے میں ایک دفعہ بھی کبوتر کو نیلائی دے دو تو اس کے لئے کافی ہے ہر ہفتے یاد رہے سنڈے کے سنڈے کوئی ایک دن رکھ لو جس میں آپ کو چھٹی ہو تو آپ اس دن کبوتر کو نیلائی دے دو کیجز کو صفائی کرنی ہے صفائی کرنے کے بعد آپ اس برز کو بھی نیلائی دے دو میری اپنی ذاتی عادت ہے کہ میں جس دن کیجز آپ کرتا ہوں تو چاہے تیسرے دن کرتا ہوں یا پانچ دن کروں مجھے جب ٹائم ملتا ہے کم از خب تین دن کے بعد لازمی میں کیجز کی صفائی رکھتا ہوں اندر باہر سے تو جب بھی میں کیجز کی صفائی کرتا ہوں اسی دن میں اپنے سب برز کو نیلائی بھی دے دیتا ہوں اس کا فائدہ ہوتا ہے تو کیجز اندر سے باہر سے صاف ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ کبوتر بھی ساتھ اتر ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ دونوں کام میں خود ایک ساتھ کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی نیلائی میں آپ پنگی کا استعمال بھی کر سکتے ہو پھٹکڑی کو پھل کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ وہ چیزوں بھی استعمال کر سکتے ہو وہ چیزوں کا جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہیں پورٹری میڈیکل سٹور سے جو کی جسم کے اندر یہ جو کبوتروں کی جسم میں مکھیاں ہوتی ہیں یا چھوٹے جوہیں ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کیمیکلز کا استعمال کر سکتے ہو یہ ایک سیگوان پاورڈر ہے یہ اسی لیے یہ کیڑے مکوڑے اور ان چیزوں کو مارنے کے لیے کبوتروں کے اوپر جو مکھیاں ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں یہ سب کو ختم کر دیتا ہے یہ دس گرام کا ساشی ہوتا ہے انہوں پچاس سے ہنڈر روپیز کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس کا یوز یہ ہے اگر آپ نے کبوتروں کے پروں پر کرنا ہے تو 1.5 گرام آپ تقریباً دو گلاس پانی میں مکس کرو اور برز کے جو پروں کے نیچے اور جسم کے اوپر سپریے کر دو تو اس کے استعمال کرتے ہیں کچھ ہی منٹوں میں جو ہے نا یہ کبوتر صاف ہو جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کیجز کی صفائی کرنے یعنی کی کیجز میں سے یہ مکھیاں اور ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے گیڑے مکوڑے اور سب جو ہے نا شراحت کو تو آپ نے اس دس گرام کے ساشے کو ایک لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے کھڑوں میں سپریے کر دینا ہے کھڑوں میں دیواروں میں اور کھڑوں کے اندر فرش پر اور ہر چیز کے اوپر سپریے کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا کہ وہ اندر سے ہر جگہ سے نا مائٹس کیڑے مکوڑے سب کچھ باغ جائیں گے بلکل مر جائیں گے وہاں سے تو یہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے چاہے بارس کو سپریے کر دو اور چاہے آپ کھڑوں کے اندر بھی سپریے کر دو یہ دونوں جگہ افیکٹیف ہوتا ہے اس کو انجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تنی ضرورت نہیں ہوتی مگر ہاں اس کو آپ انجیکٹ بھی کر سکتے ہو بارس کو تو پھر یہ ایک اندر سے بھی جو ہے نا کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتا ہے لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اس کو آپ پروں کے نیچے یوز کرو اور کھڑوں میں کرو تو یہ کیمیکلز ہیں بڑا سٹرونگ کیمیکل ہے اس کا بڑا اچھا رزلڈ ہے ایک اور بات بہت امپورٹن ہے کہ سردیوں میں ہمارے بہت سے دوستوں کا ایک عام خیال ہے کہ کموتروں نے لائن نہیں دینے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ سردی لگ جائے گی اور اس وجہ سے وہ پوری سردیوں میں اپنے کموتروں نے لائن نہیں دیتے اس وجہ سے کہ کموتر کو سردی لگے گی تو یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے میرا بیسیکلی اسی چھوٹی بات کے اوپر ٹاپک بنانے کا مقصد یہی تھا اسی بہت سے بات سٹارٹ ہو دیتی کہ بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں اور ان کا غلط ماننا ہے کہ سردیوں میں نلائی نہیں دینی چاہیے جبکہ ان کی یہ سوچ ہی غلط ہے اور ان کو بس جو ہے نا ان کو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ سردی ہو یا گرمی ہو کموتروں کے لئے نلائی بہت ضروری ہے آپ اپنے برس کو نلائی دو سردیوں میں ہر ساتھوے دن دے دو اور گرمیوں میں آپ نے ہفتے میں دو دفعہ دینی ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے آپ کا کموتر صحت مند رہے گا صاف سترہ رہے گا اور اس کی ہیلتھ اور اس کا ہر چیز جو ہے وہ نارمل رہے گی لہذا یہ چیز بھی آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے اپنے برس کو صحت مند رکھنے کے لئے اس کی روٹین میں ایک شامل کر دو جب آپ سارے کام کر سکتے ہو تو آپ نے یہ بھی کام کرنا ہے ایک شیڈول بنا لیں لہذا آج کا جو ٹاپک کموتروں کو نحنائی دینے کے اوپر ہے باقی سب دوستوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ